گازیباد کی راجنگر کی گلیاں صبح آلو فرائی کی خوشبو سے گلزار ہو جاتی ہے جی ہاں صبح کے ناشتہ میں گازیباد واسیوں کو یہ آلو فرائے اپنے سواد کا دیوانہ بنا رہی ہے اس آلو فرائی میں کئی طریقی کی چٹنی اور مسالے ملائے جاتے ہیں قسمی آلو فرائے کو اچھے سے مسالوں کے ساتھ گرہکوں کو سرف کر دیا جاتا ہے اس آلو فرائی کے لیے گازیباد اور دلی سے لوگ آتے ہیں کچھ یہیں پر کھاتے ہیں اور کچھ اسے پیک کرا کر گھر لے جاتے ہیں جانئے کیسے تیار ہوتی ہے یہ سوادست سی آلو فرائے آپ بھی سڑک کنارے چاٹ مخالہ کھانا پسند کرتے ہوگے اور سواد کے الگ الگ جائکوں کو آپ چھکتے ہوگے لیکن گازیباد میں جو سوئی بنے پلچے والے ہیں لیکن کے بعد آلو فرائی بنایا جاتا ہے اور یہ آلو فرائی اپنے آپ نے کافی خاص ہوتا ہے کیونکہ اس میں بہاری مسالے کو ڈالے ہی جاتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک بھر کا فرشن مسالہ ہے وہ یہ شپا کے رکھتے ہیں موگی اس میں ڈالا جاتا ہے کئی پیسار کی چٹنیوں کو لگا کے یہ پروسہ جاتا ہے جس کی جو یہاں کے انکرس ہیں یوث ہے کیونکہ بھگن میں ہی کافی سارے انسٹینٹ ہے تو گونوں کہ اس کو کہاتے ہیں چھکتے ہیں ہم آپ کو پوری ڈیجیل ایک ویڈیو میں آج دیں گے میرا نام بیت پالسر بیت پالسر یہ مطلب ہے یہ آپ آلو کی جو سائی بیشتے ہیں کیا سائی نمبر ہے اس کیا صبح دس سے لے کے پیر دو بجے تک کیا کیا اس میں مسالہ رہتا ہے اس میں چانٹ مسالہ نمک کالا نمک اور چٹنی رہتی ہے نمیہ کو دینے کی نہیں رہتا ہے یہ مطلب ہے کیسے آپ اسے پیار کر کے جو یہ اتنا سوادیس بن جاتا ہے اس کو آلو کو والتے ہیں پھر ریفائنڈ میں کرائی کر کے جب دیتے ہیں کرارے کرتے ہیں کب سے آپ لوگ بیچ رہے ہیں ہمیں ہوگے گرید دو یار دو سر لگا رہے ہیں یہ مطلب ہے یہاں پر کافی لوگ اس کے دیوانے یا لوگوں کی دھیر عمرتے ہیں کھانے کے لئے کیا کہتے ہیں بس لوگوں کا پیار ہے سر ان کو اچھے لگتا ہے تب آتے ہیں کھانے تو یہ آپ کا سپیشل مسالہ یہ ہمارا سیوٹ مسالہ ہوتا ہے اس میں کیا کیا سامل ہوتا ہے وہ بڑے ہوئے بناتے ہیں یہ تو میں نہیں بتا سکتا گھر سے بناتے ہیں گھر سے بناتے ہیں اور بتائی کیسے آلو کو پیار کرتے ہیں سجاتے سے اسے اسے سجترے سے آلو فرائی کر کے اس میں پلیٹ میں لگا کے سجا کے دیتے ہیں کسی روٹے کی یہ پلیٹ آتے ہیں پلیٹ پچاس روپے کی پلیٹ ہو جی ہاپ ہاپ نہیں ہوتی موسم کے حساب سے تو اچھا کام چلتا ہے جیسے جنڈا موسم ہوتا ہے بس اچھا کام چلتا ہے میرا نام دیبندر ہے دیبندر ہی بتائیے آپ نے آلو فرائی دیت کیا کہتے لگے آلو فرائی تو اور جگہ بھی ہارک پر ان کے جو پتا نہیں مجھے اندر سے کافی باہر سے کھڑے سکرنچی تھے پتا نہیں کیا انہوں نے ملایا تھا مجھے نہیں پتا پر کافی اچھا تھا تو ایسا لگنی راستہ تھا کہ کھانے کے بعد یہ کی آلو ہی ہے کیونکہ یہ چھٹنی اگر ابھی کچھ ملا کے دیتے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگا مطلب کب سے آپ ان کے وہاں کھا رہے ہیں 2002 میں انہوں نے لگایا ہے تب تو میں دو سال کا پر 2012 سے میں یہاں پہ جو ہے اچھا جاتا رہے ہیں